بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ کے سب لوگ خیریتیں ہوں گے اور اپنا جو کورس ہے سی سی اے کا اس کو بڑی ہی دلتسپی کے ساتھ شابہ کر رہے ہیں تو مرحل آپ کرکلم کا پیج نمبر فائی اور اس پہ جو چیپٹر نمبر فائیو ہے اب وہ اس کو دیکھیں اور اس کا جو ٹاپک نمبر فیفٹین ہے جی ہیڈر اینڈر فوٹر اگر آپ کو اچھے دیکھیں تو ہیڈر اینڈر فوٹر تو یہ آج کی ہماری کمانڈز ہیں جس کو ہم اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو نام سے ہی اگر ہم دیکھیں ہیڈر کا مطلب ہوتا ہے سر اور فوٹ کا مطلب ہوتا ہے فوٹ کا مطلب ہوتا ہے تو ہیڈر اینڈ فوٹر سے مراز یہ ہے جو ڈاکومنٹ ہے جو پیج ہے اس کا سر ہوتا ہے اور اس کے کیا ہوتا ہے پاؤں ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے سر ہوتا ہے یا اس کا پاؤں ہوتا ہے تو آپ لوگ حسنے ہوں گے کہ سر اور پاؤں سے کیا مراد ہے جی در تو سر اور پاؤں سے مراد یہ ہے کہ جو پیج کا اوپر والا جو سیکشن ہے جسے ہم مارجن کہتے ہیں اس میں جو اس میں سے کچھ پورشن جو ہے اشاریہ پوائنٹ فائیو جو ہے اسے ہم ہیڈر کہتے ہیں اور اسی طرح جو پیج کا باٹم ہے جو باٹم مارجن ہے اس میں سے کچھ پورشن جو ہے اس کو ہم فوٹر کہتے ہیں تو اس کونسپٹ کو ہم کہتے ہیں ہیڈر اور فوٹر یہ بسیکلی سیکشن ہے پیج کے ٹاپ پہ اور باٹم پہ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایکچلی سکرین پہ جا کونسا سیکشن ہیڈر ہے اور کونسا سیکشن فوٹر ہے اور یہ جو سیکشن ہے ان کا مقصود کام ہے یہ جو ہیڈر سیکشن ہے نا اس میں ہم بسیکلی اگر کوئی بک لکھ رہے ہیں ٹائپ کر رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پیج کے ٹاپ پہ کچھ پورشن ہے وہاں پہ آتھر نیم لکھ لیں بک کا ٹائٹل لکھ لیں یہاں کوئی لوگو لکھ لیں یہاں پیج نمبر لکھ لیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اور وہ ہم لکھیں ایک دفعہ ہی لیکن وہ ہر پیج پہ ریپیٹ ہو آپ کو بار بار وہ لکھنا نہ پڑے اچھا یہ چیزیں چاہے آپ ہیڈر سیکشن میں لکھ لیں چاہے آپ اس کو فوٹر سیکشن میں لکھ لیں تو چاہے آپ ان سیکشن کے اندر مقام ہے لیفٹ ہے رائٹ ہے اور سینٹر ہے تو اب ہم سکرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا سیکشن فوٹر ہے اور کون سا ہیڈر ہے اور اس کے اندر ہم کیا کیا جس طرح کہ آپ ٹیکسٹ پڑھیں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ڈاکومنٹ کے جو مارجن ہے نا ٹاپ اور باٹم اس میں سے کچھ پورشن ہوتا ہے جس کو ہم ہیڈر کہتے ہیں اور کس کو ہم کہتے ہیں فوٹر کہتے ہیں ہیڈر اور فوٹر جنرلی کنٹین اڈیشنل انفرمیشن سچ از پیج نمبر ڈیٹ آتھر نیم اینڈ فوٹ نوٹ وچ کن ہیلپ لانگر ڈاکومنٹو آرگنائز جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دونوں جو سیکشن ہیں نا ان کے اندر ہم یہ کچھ اڈیشنل انفرمیشن جہاں نا وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں جیسے پیج نمبر خود بخود لگ جاتا ہے یا ڈیٹس خود بخود ایڈ ہو جاتی ہیں اور آؤثر نیم جو ہے وہ خود بخود جہاں نا وہ ایڈ ہو جاتا ہے آپ جس ٹو ون ٹائم ایڈ کرتے ہیں باقی جو جتنے بھی نیکس پیجیز ہیں اس میں وہ خود بخود ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اب یہ کیسے ہم نے ہیڈر اینڈ فوٹر سیکشن میں جو ہے نا وہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ طریقہ جو جانا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ ہے پہلا تو یہ ہے کہ آپ ڈبل کلک کریں جو ٹاپ یا باٹم مارجن میں کسی بھی مقام پر تو اس طرح یہ جو سیکشن ہے نا وہ ایکٹیو ہو جائے گا یہ اوپر والا یہ جو آپ کو ریکٹینگور میں نظرہ آ رہا ہے نا یہ سیکشن ہاں ہم اس کے اندر لکھ نہیں سکتے صرف لکھنا ہے تو پھر ہمیں ہیڈر یا باٹم جی سے ہم کہتے ہیں فوٹر وہ ایڈ کرنا پھنا تو یہ سیکشن جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے ہیڈر سیکشن ہے کہلاتا ہے اچھا اس طرح اگر ہم دیکھیں ایکٹیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جیسے یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کے اگر ہم دیکھیں تو یہ گروپس ہیں ہیڈر اور فوٹر ہے انسرٹ ہے نیویگیشن ہے اپشن ہے پوزیشن ہے یہ جو گروپس ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس طرح آپ کو یہ دیکھیں یہ ہیڈر لکھا وہ نظرہ آ رہا ہے نا ادھر ادھر یہ لیفٹ کورنر میں دیکھیں یہ ایکٹیو ہو گیا کرسر جو ہے وہ بلنک کرنا شروع ہو چکے ہیں اچھا اب یہ ٹائپ در ڈیزائیڈ انفرمیشن ان کو در ہیڈر اور فوٹر اچھا یہ جو سیکشن ہے جہاں پہ آپ کا یہ کرسر ایکٹیو ہے یہاں پہ آپ جو بھی انفرمیشن چاہ رہے ہیں آتھر نیم چاہ رہے ہیں ٹائٹل چاہ رہے ہیں یا ٹیٹ چاہ رہے ہیں وہ آپ در ٹائپ کریں ٹھیک ہے جی اور جس طرح یہ دیکھیں یہ آتھر نیم لکھا گیا ہے ویلا فیشر اور اس طرح یہ ڈیٹ لکھی گئی ہے اور اس کے بعد جب آپ نے یہ چیز ایڈ کر لی ہے تو اب آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ کلوز ہیڈر این فوٹر آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ دونوں سیکشن جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے ٹیک ہو گیا جی اچھا ہے اور اس طرح آپ کو پھر ایکچوال جب ڈاکومنٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اس طرح نظر آ جائے گا ٹیک ہو گیا جی اچھا 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 کچھ ایسے ہیڈر این فوٹر ہیں جو پہلے سے بنے بنائے ڈیزائن ہیں آپ نے جس ٹون کو کیا کرنا ہے سیلیکٹ کرنا دیکھا ہے نا تو انسٹ اے پری سیٹ ہیڈر این فوٹر سے مراد ہی ہے کہ پہلے سے سیٹ شدہ این فوٹر ہے آپ نے جس ٹون کو کیا کرنا ہے اپلائی کرنا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے ہیڈر این فوٹر ایڈ کرنے کا آپ نے انسٹ ٹائمی جانا ہے یہ دیکھیں اور اس میں کلک آن ہیڈر فوٹر کمانڈ یہ دیکھیں یہ بائیں طرف اگر ہم دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہیڈر فوٹر کمانڈ آپ کو ملے گی گروپ ہیڈر فوٹر ہی ہے اور آپ جیسے یہ ہیڈر پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ اس طرح کے لسٹ رہنا مظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ نے کس کس سٹائل کے یا ڈیزائن کے ہیڈر فوٹر سیلیکٹ کرنے ہیں ان میں سے آپ کو سیلیکٹ کر لیں کیسے یہ سائیڈ ایڈر لائن لکھا ہو ہے یہ سیما فور لکھا ہو ہے اور اس طرح یہ لکھا ہو ہے اس طرح آپ ان میں سے کوئی سا سیلیکٹ کر لیں تو وہ ادھر اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں نمبر ٹو ایڈٹ ایڈر آپ نے ایک دفعہ لکھ لی ہے اور بعد میں اگر آپ نے اس میں کتب بیلی کرنی ہے تو آپ ایڈر ہیڈر پر کلک کریں گے اور اسی طرح اگر آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے تو آپ نیچے یہ جو تیسرا اپشن ہے یہاں سے ہم کھامر ریموو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو اور اس طرح یہ پہلے سے ڈیزائن شدہ ایک نمبر ٹو ایڈٹ کین ہیڈر کا وہ اترا آگیا ہے تو آپ ادھر ہیڈر وہ ایڈر تیکھیں اس کے اندر ٹائپ کر لیں اور اس کے بعد اسکیپ کا بٹن دبا لیں یہاں کلوز ہیڈر میں فوٹر پر کلک کر لیں تو آپ ان سیکشن سے جوہنا وہ باہر آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا جو تو اس طرح آپ جوہاں وہ ہیڈر اور فوٹر کا عمل جوہنا وہ کر سکتے ہیں میں نے یہ سارا کام آپ کو ہیڈر پر کروایا ہے اور اسی طرح آپ فوٹر پر بھی کر سکتے ہیں اور یہ سارا پریکٹیکل میں موجود ہے اور اب یہ لکھا ہوئے ایڈڈنگ ہیڈر اور فوٹر ہیڈر میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا آپ یہ آپ ڈبل کلک کریں وہاں پر یا دوبارہ ہیڈر اور فوٹر میں جائیں تو وہاں پر یہ آپشنز آپ کو جوہنا وہ مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی تو اس طرح آپ ہیڈر اور فوٹر کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اور تیسرہ جو ہے ہم اس آپشن کے ذریعے ہیڈر اور فوٹر کے ذریعے ہم پیج نمبریں بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں آپ ہیڈر اور فوٹر کا جو گروپ ہے اس کے اندر ہی یہ پیج نمبر کا آپشن ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کوئی ایک فریست ظاہر ہو رہی ہے تاپ آف دا پیج باٹم آف دا پیج یعنی کہ آپ نے جو پیج نمبر لگانے ہیں وہ کہاں کہاں پر لگانے ہیں پیج کے تاپ پہ پیج کے باٹم پہ یعنی پیج کے جو مارجن والے سیکشن ہیں اس پہ اور یہ کرنٹ پوزیشن پہ یعنی پیج نمبر کو ریموو کرنا ہے بغیرہ وغیرہ یہ سارے آپشنز ہیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کر کے دکھائیں آپ اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں اور یہ سارے چیزیں میں نے آپ کو کروائی ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا گروپ ہے تو اس میں جس طرح کا یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے یہ چیزیں ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ سارے میں نے ویڈیو میں آپ کو بتا کے بتائی یعنی آپ کو بتائی ہیں تو آپ نے اس پوری جو ویڈیو ہے جی تو طلبہ اب ہم پریکٹیکلی پترف چلتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی